اور آنکھ میں ترہ ترہ کے انفیکشن ہوتے رہتے ہیں تو ایک تو بیکٹریل انفیکشن ہوا مالے جی آنکھ میں گندگیز کارن آنکھ میں ہوا ارومال کا استعمال نہیں ہوا پسی نہ رہا ہم وہ ہائیجین مینٹین نہیں کیے سوتے وقت آنکھ کو نہیں دھوئے تو آنکھوں میں بیکٹریل انفیکشن جس میں کی آنکھیں لال ہوں گی آنکھ آ گیا یا کنینٹیوائٹس وہی چیز ہے تو اگر کسی کو اسکول میں ہو جائے تو اس کو الگ آئیسولیٹ کر دیں کیونکہ یہ فومائٹس سے فیلتا ہے یوز کیا وارومال ہاتھ سے اس کو چھوے بینچ کو چھوے بینچ کو کسی نے چھوے پھر اپنے ہاتھ میں لیا آنکھ میں لیا تو اس طرح سے یہ فیلتا ہے وائرل میں عام طور پر آنکھوں میں چوبن رڑک پانی آنا درد ہونا یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن سپر ریپوزنٹو انفیکشن ہوگا تو اس میں کیچڑ بھی آئے گا آنکھوں میں خجلی ہوگی اور یہ عام طور پر دونوں آنکھ میں ہوتا ہے تو آنکھوں میں جب خجلی ہوگی تو یہ انٹی الیرگک آئی ڈراب کا پریوک کریں نمشکار ہمارے خاص پروگرام فٹ ہے تو ہٹ ہے میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کو بتا دے کہ آنکھیں ہماری سریر کی سب سے مہتپون انگ ہے اور سب سے ناجوک انگ ہے اور بتا دے آپ کو کہ بدلتے موسم کے ساتھ اس میں کئی طرح کی جو ہے پروبلمز دیکھی جارہی ہے اسی پروبلمز کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سنجیونی ہسپیٹل کے آئی سرجن ڈاکٹر سنیل کمار سنگ اور ان سے باتیں کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ سمجھ سے آئیں جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کی بچاؤ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تو سر بہت 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 ڈھنے واد ڈھنے واد آپ کو سر بدلتے موسم میں آنکھوں کی سمجھے جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے لالیما ہونا خجلی ہونا اور آنکھوں میں آسو آ جانا اور آنکھوں میں درد کی سمجھے جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جارہی ہے تو اس کے سب سے پہلے کارن دیکھیں ابھی hot and humid climate ہے یعنی کہ گرم بھی ہے اور اس میں humidity بہت ہے پسینہ ہوتا ہے تو ایسے میں نشچت ہی آنکھ کے لیے یہ دکت والی چیزیں ہیں اور آنکھ میں ترہ ترہ کے infection ہوتے رہتے ہیں تو ایک تو bacterial infection ہوا مالی جو آنکھ میں گندگیز کارن آنکھ میں ہوا رومال کا استعمال نہیں ہوا پسینہ رہا ہم نے hygiene maintain نہیں کیے سوتے وقت آنکھ کو نہیں دھوئے تو آنکھوں میں bacterial infection جس میں کی آنکھیں لال ہوں گی آنکھوں میں کیچڑ آئے گا صبح آنکھ سٹا رہے گا آنکھوں میں رڑک ہوگی آنکھوں سے پانی آئے گا تو ان سب چیزوں کو ہوگا تو آپ نیت چکستگ سے مل کر antibiotic drop اور محلہمہ کا اپیوگ کر لیں اور یہ ہوگا تو دونوں طرف دونوں آنکھوں میں ہوگا اور باہر بڑھنا ہو اس کے لیے جو fomites ہوتے ہیں جیسے کسی وقتی کو جو آنکھ آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ان کو آنکھ آ گیا یا conjunctivitis وہی چیز ہے تو اگر کسی کو سکول میں ہو جائے تو اس کو الگ isolate کر دے کیونکہ یہ fomite سے فیلتا ہے use کیا وارومال ہاتھ سے اس کو چھوے bench کو چھوے bench کو کسی نے چھوے پھر اپنے ہاتھ میں لیا آنکھ میں لیا تو اس طرح سے یہ فیلتا ہے تو کوئی اگر کسی کو اگر conjunctivitis ہوا ہوا ہو تو اسے دوری maintain کریں اگر آپ کو ہو گیا ہے تو آپ چشمہ کا استعمال کریں دوسرے کونہ فیلے یہ دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں گے اسی وقت میں viral infection ہوتا ہے تو آنکھوں میں جاہا تر conjunctivitis جو جائے bangla وغیرہ کہتے ہیں وہ viral ہوتا ہے viral contagious ہوتا ہے لیکن viral میں superimposed infection بھی ہوتا ہے viral میں عام طور پر آنکھوں میں چوبن رڑک پانی آنا درد ہونا یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن superimposed infection ہوگا تو اس میں کیچڑ بھی آئے گا تو یہ viral ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو علاج کرنا ہوتا ہے antibiotic drop کا تاکہ superimposed infection ہو تو آنکھ کا بچاؤ ہو سکے اس کے علاوہ دیکھ لیں allergy جیسے آپ نے کہا کہ آنکھ میں خجلی ہونا تو اس موسم میں allergy ہوتا ہے تو جب allergy ہوا تو allergy میں آنکھوں میں پانی آئے گا آنکھوں میں خجلی ہوگی اور یہ عام طور پر دونوں آنکھ میں ہوتا ہے تو آنکھوں میں جب خجلی ہوگی تو یہ anti allergic eye drop کا پریوں گے یا steroid eye drop کا بھی پریوں گے کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سے بچائے گے تو یہ ہوگا آپ کو آنکھوں کا infection جو کی bacterial viral اور allergic بھی ہو سکتا ہے اور آپ allergic میں آپ drop پر بھی پیوگ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ چونکہ hot and humid climate ہے تو آنکھوں میں gothoria infection ہوتا ہے آنکھوں میں دانے ہو جاتے ہیں تو دانے ہونے کے لیے آپ کو antibiotic کھانا بھی پڑ سکتا ہے اس کو hot fermentation روئی کو گرم پانی میں کر کے اس کو گاڑ کے اس کو سکے اور اگر وہ بہتا ہے تو داب کے نکال دیں چونکہ یہ آنکھوں کا infection ہے جو پلک میں ہوتا ہے اور اسی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس وقت میں کیڑے اڑتے ہیں اس موسم میں تو جب کیڑے اڑیں گے تو کیڑے بھی آنکھ میں آئے گا آنکھ مسل دیں گے آپ تو allergic contact dermatitis بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ گھر میں رہیں تو مچھردانی کا استعمال کریں آنکھوں میں کیڑیا نہ لگے تو allergic contact dermatitis کا ہے کہ اس کے لئے anti allergic اور antibiotic دونوں کا پرے یہ ہوا دوسری بات کہ آپ کا یہ دھول بری آندھی آپ جب نکلتے ہیں تو دھول بری آندھی بھی ہوتی ہے تو آنکھوں میں foreign body جاتا ہے جو چپک جائے گا نہیں نکلے گا تو نیچ چکسک سے مل کر نکلوانا پڑ سکتا ہے یا گندگی جائے گی تو آنکھوں میں infection ہو سکتا ہے تین موسم کے بدلاؤ میں آپ پہلے آنکھوں کو نیامیت روپ سے دھوئیں اگر کوئی تکلیف ہو تو نیچ چکسک سے مل کر اچھی تپچار کریں اور اگر آپ آنکھیں لال ہو جائیں تو دوسرے کے سمپرک سے بچے بچے کے آپ آنکھ لال ہیں تو سکول میں نہ جائیں تاکہ بچوں کو نی پھیلے اگر دھول بریاندی میں موٹسیکل چلاتے ہیں تو چشمے کا استعمال کریں اور چشمہ بڑا فریم کا ہو تاکہ آنکھوں میں بچاؤ ہو کیرے اڑے آنکھ میں نہ جائیں اس کے لیے بھی چشمہ کے ضرورت ہے اور مچھردانی میں آپ سوئے ان سب چیز بڑی سمسیہ جو ہوتی ہے لوگوں کے بیچ تھکان اور بہت زیادہ کام کرنے کے پریشر کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تو دونوں میں فرق کیسے دیکھا آپ اس وقت نیت چکے سکت سے مل کر دکھ فال لیں کیونکہ ایک آنکھ کی لالی اینک کارن سے ہو سکتی ہے کیونکہ این ایلرگی ہوگا تو دونوں میں ہوگا ایک آنکھ کا لالی میں دیکھیں روشنی کم ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھوں کے جو کنجنگٹیوائیٹس کے بول رہے ہیں وہ کورنیا پتلی اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے سکتی نیت چکے سکتی مل کر اس کا اوچی تو چار کرائیں اور تب دیکھیں کس کارن سے ہوتا ہے جی سر آب ہی ڈرائینیس کی ایک سمسیہ جو ہے سب سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آنکھوں میں تو آپ جب بہت دیر تک فون پہ کام کرتے ہیں یا کمپیوٹر پہ تو آپ کی آنکھیں کا جو پلک جھپکانے کدر بارہ سے سولہ پرتی میٹ ہونا چاہیے وہ گھٹ کر چار سے پانچ ہو جاتا ہے جو آنکھوں میں آسو ہوتی ہے اس کو وہ لبرکیٹ نہیں کر پاتا ہے تو اس سے ڈرائی ہوتی ہے تو اس میں آپ کانش بلنکنگ کریں آنکھوں کا بلنکنگ کریں اور اگر بہت لمبے دیر تک سسٹم پہ رہنا ہے تو ہر گھنٹے میں اس کو گیپ دیں پانی سا دھویں آنکھ بند کر کے پانچ میں ڈریس لیں پھر سے کام کریں انیتھ آپ ڈیجیٹل پہ سکرین پہ نہ رہیں جب رہی تو ہی رہے اگر بچوں کو کہنا ہے کہ ان کے پاس اگر پرنٹیڈ میٹریل اور آنلائن میٹریل دونوں ہو تو پرنٹیڈ میٹریل سے پڑھائی کریں آنلائن میٹریل سے وہی پڑھائی کریں جو کی ان کے پاس پرنٹیڈ میٹریل نہ ہو بیچ وچ میں بریک کریں اگر کوئی ڈیجیٹل یوز کرتے ہیں اس کے سارپنیس برائیٹنیس کنٹراسٹ آئی فرینڈلی ہونی چاہیے پلک جھپکاتے رہیں اور آنکھوں میں جو درد ہو یا پوشترل پر پین ہو تو چکچک سے ملے اور ان ملے اور انیسیسری کمپیوٹر کا استعمال نہ کریں میں نہیں کہتا کہ آپ استعمال نہ کریں کیونکہ آج کے جیوان میں کمپیوٹر کا اپیوگ سننہیت ہے لیکن اس کا جیوڈیش ہونی چاہیے لیکن سر باتیں جب ہوتی ہیں آنکھوں کی اور جیسے یہ سمسیا صرف نورمل مطلب ایک چھوٹے بچوں میں نہیں ہے یا پھر اس یووہ میں نہیں ہے یہ سب کی ایک سمسیا ہو گئی ہے تو سر جو آفیس میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان سب چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے ہیں ان میں مطلب کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی مائیگرین کی پرابلم ہو گئی ہے یا پھر آنکھوں میں درد ہونے کا مطلب صرف مائیگرین ہی ہو یہ ضروری تو نہیں ہے تو اس کے لکشن کیسے پائیں گے کہ یہ مائیگرین ہے یا پھر آنکھوں بھی نومل سمجھ سردرد دیکھیں مائیگرین ایک بیماری بائی ایکس کلوزن ہوتا ہے ان کاران پریفیری میں الگ ہوتے ہیں تو جب آپ آئی سے پڑھتے ہیں تو آئی کا فوکس دی فوکس دی فوکس یہ کرنا پڑتا ہے تو آنکھوں کے مسل میں دکھتے آتی ہیں اس سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے جو کمپیوٹر ویجن سنڈروم ہوا اس کے علاوہ اگر مائیگرین سے آپ کا برین ٹرگر ہو جاتا ہے اور آپ کے نین ٹھک نہیں آتی ہے جب نین نہیں ٹھک آئے گے تو چرچر پن آنکھوں میں درد سر میں درد ہوگا تو آپ سے سیکلوج لوجیکل پروبلم بھی ہوگی اس لئے جیلیش استعمال فون کا کمپیوٹر کا لیپ ٹوپ جروری ہے نیتردان کریں نیتردان کو جیویت میں نہیں لیا جاتا ہے مرتو پرانت چھے گھنٹے کے اندر لیا جاتا ہے اور ایک آنکھ سے چار آدمی کے درشتری لوٹ سکتی ہے اور ایسا کوئی جو بھرانتیا ہے کہ نیتردان کرتا وہ اندھا ہوتا ایسا نہیں ہے تو آپ نیتردان کریں نیتردان مہادان ہے اور آنکھ ہے تو جہاں ہے سر بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو دیکھا آپ نے fit ہے تو ہٹ ہے میں آج کا ہمارا وشیش جو تھا وہ آنکھوں کے اوپر تھا کیونکہ لاغتار جو سمسیا ہے وہ دیکھی جاری ہے اور ایسے میں امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کارکرم آپ کو بہت ہی لاب پہنچانے والا ہوگا تو ایسے ہی خبروں کے